بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نبیلہ بشیر اور میں آپ کو گوھر پبلیشرز میں خوش آمدید کہتی ہوں Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning Dear teachers اس ویڈیو میں ہاں skill up وقت پہ تیامہ class 3 کا chapter 7 یعنی must can start کرنے والے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے اس کے حاصلاتِ تولم دیکھ لیتے ہیں اس باپ کے اختام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ تفہین کے حاصلاتِ تولم ہے مسکن کو جان سکے جانداروں کے مساکن کتبی برفانی سہرائی جنگلاتی آبی کو پہچان سکے ہر مسکن میں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کے نام بتا سکے بہولیاتی عوامل درجہ حرارت روشنی پانی کی شناخت کر سکے جو کسی مسکن میں زندگی کو سپورٹ کرتے ہیں شناخت کر سکیں کہ کس طرح انسانی سرگرمیاں قدرتی مساکن کو متاثر کرتی ہیں اب ہم دیکھیں گے مہارت کی حاصلاتِ تولم مسکن کے مطابق پودوں اور جانوروں کی درجہ بندی کر سکے تجزیہ کر سکیں کہ انسانی سرگرمیاں کس طرح قدرتی مساکن کو متاثر کرتی ہیں ان طریقوں کی فہرز تیار کر سکیں جن سے اپنے اپنے علاقوں میں وہ قدرتی مساکن کا تحفظ کر سکتے ہیں مساکن کے تحفظ کے طریقوں پر تحقیق کر کے تجاویز دے سکیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں جو ہدایات تیچرس کے لیے دی گئے ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں یہاں بھی کچھ ہدایات ہیں اسادسہ کے لیے طلبہ کو کسی قریبی جیل یا پارک کی سہر کروائیں اور مساکن کی خصوصیات کا مشاہدہ کرنے کا موقع دیں طلبہ کو علودگی کی مختلف اقسام اور ان کے نقصان دا اثرات کے متعلق بتائیں کمرہ جماعت میں پودوں کے لیے سورج کی روشنی کی اہمیت پر مختصر بات چیت کروائیں اپنے طلبہ کو کسی قریبی باق پارک یا کھیت میں لے جائیں طلبہ کو وہاں دکھائی دینے والی چیزوں کے بارے میں پوچھیں اور جماعت میں یہ طلبہ کو ان چیزوں کے بارے میں آپس میں بات چیت کا موقع دیں پیچ نمبر سکسٹی پہ ہمیں ایک ایکٹیوٹی دی گئی ہے یعنی سرگرمی استاد ہر طلب علم کو کاغذ کی ایک شیٹ دیں طلبہ شکل بنا کر دکھائیں کہ ان کے گھر ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں کیا کیا فراہم کرتے ہیں جی ٹیچرز تو یہ کانسپ دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ ان کو جانداروں کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ انسان جانور اور پودے یہ سب کیا ہیں یہ جاندار ہیں اور ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی یعنی خوراک کی اور رہنے کی یہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بچوں کو اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں ہم کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں تو ہمیں ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم نے رہنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بچوں سے پوچھیں کہ انسان کس طرح کے گھروں میں رہ سکتے ہیں اور کس طرح کے خوراک کھا سکتے ہیں اور وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ انسان سروائیو کر سکتا ہے پھر آپ ان کو جانوروں کے بارے میں بتائیں اور پھر آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ جانور بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں یعنی ان کی بھی بہت ساری اقسام ہیں تو وہ اپنی اقسام کے لحاظ سے مختلف طرح کی جگہوں پہ رہتے ہیں اور مختلف طرح کا فوڈ یعنی کھانا کھاتے ہیں تو جس طرح کا جانور ہے اس لحاظ سے ہی وہ انوارمنٹ ریکوائر ہے پھر آپ ان کو پودوں کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں پودوں کے بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور پودوں کو بھی گروہ کرنے کے لیے ایک سپیسیفک انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ سارے پودے دھوپ میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے اور کچھ پودے ایسے ہیں جن کو دھوپ نہ ملے تو وہ مرزا جاتے ہیں اور کچھ پودے ایسے ہیں جو بہت کم پانی میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو موقع دیں کہ وہ خود اس کے بارے میں ریسرچ کریں خود جانیں اس کے علاوہ آپ کے لیے گوھر پبلیشرز کی ویب سائیڈ بھی موجود ہے یعنی www.goharpublishers.com آپ اس کو بھی وزٹ کریں تو آپ کو سکیم اف سٹڈی کی بک لیسن پلانس ٹام وائز پیپرز اور ویڈیو لیکچرز ملیں گے تو آپ ان سب ریسورسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے لیکچر کو مزید امپروو کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ